مبتدہ خبر کی ترقیب چل رہی تھی آپ نے پڑا مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ موصوف صفت کی ترقیب بھی میں نے ملا دی اور آپ کو بتلایا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر معارفہ ہو تو صفت بھی معارفہ ہوگی اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی اور لہٰذا آپ کو معارفہ کی پہچان ہونی چاہیے کون کون سے معارفہ وہ آپ پڑ چکے گزشتہ سبق میں بھی اس کی تفصیل آگئی تھی اس کے بعد موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا جہاں صرف موصوف صفت ہوں گے وہاں جملہ پورا نہیں ہوگا بات پوری نہیں ہوگی ہاں جہاں مبتدہ خبر ہوں گے وہاں جملہ پورا ہوگا بات پوری ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں رجلن شجاعن کیا ترجمہ ہوگا بہادر آدمی اور یہ دونوں نکرہ ہیں تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اس کو کیا ہوا ابھی بات پوری نہیں اور اگر یہ معارفہ ہو رجلن شجاعن پھر کیا ترجمہ کریں گے وہ بہادر آدمی اور دوسرا ترجمہ کیا کریں گے وہ آدمی جو کہ بہادر ہے یہ موصوف صفت والے ترجمے تھے اور اگر یہ پورا جملہ ہوتا رجلن شجاعن رجلن معارفہ شجاعن نہ کریں معلوم ہو یہ تو پورا جملہ ہے مبتدہ خبر ہیں اب کیا ترجمہ ہوگا الرجلن شجاعن الرجلن کیا معنی وہ آدمی شجاعن بہادر ہے وہ آدمی بہادر ہے دیکھو یہاں بات پوری ہے پہلے تھا رجلن شجاعن بہادر آدمی اس کو کیا ہوا کوئی خبر نہیں تھی لیکن اب بتایا وہ آدمی وہ کیا ہے بہادر ہے پورا جملہ ہے طریقہ آگیا اچھی طرح جی اب آگے لکھئے بھئی ترکیبیں کرتے جاہیے جلدی جلدی بھئی ہادا قلم ہادا قلم کیجئے ترکیب بھئی ہادا مرفوع لفظان مبتدہ ہادا مرفوع لفظان مبتدہ مرفوع کیوں مبتدہ شعبت مبتدہ ہے یہ لفظان کیوں اس کے رفع پر بقائدہ ہم تلفز کر رہے ہیں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کریں تلفز محلن ہاں محلن شعبت شعبت دیکھا تو ہادا مرفوع محلن محلن کیوں کہا آپ نے یہ اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہاں یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے اور مبنی کہہ راب محلن آتا ہے یعنی محل جگہ کے اعتبار سے وہ مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوتا ہے تو مرفوع محلن مبتدہ مبتدہ کیوں کہا آپ نے بھئی ہمارے پاس دو لفظ ہیں اور ان سے بات پوری ہو رہی ہے ہاں شعبت ہمارے پاس دو لفظ ہیں اور ان سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکیرہ ہے تو ہم نے معرفہ کو کیا بنا دیا مبتدہ کیونکہ حاضر اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے معرفہ میں معرفہ ہوتا ہے جی قلم آگے ترکیب کیجئے قلم مرفوع لفظن کی خبر قلم مرفوع لفظن خبر شعبت مرفوع کیوں خبر بن دی خبر ہے خبر پر رفع آتا ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر بقائدہ ہم تلفظ کر رہے ہیں تلفظ کر کے دکھائیے قلم قلم زبر پہ فتحہ پہ تلفظ کریں قلم قلم جار پہ ذرا کریں قلم دیکھا مالو اس پہ تینوں طرح کا عراب لفظن آتا ہے یعنی تلفظ سے ہی پتا چل جاتا ہے اب دونوں لفظوں کا عراب بتا دیا روانی سے پورا جملہ پڑھ لو ہادا قلم ہادا قلم ترجمہ کیجئے یہ قلم ہے یہ قلم ہے دیکھو پوری بات ہے یہ قلم ہے اور اگر یہ ہوتا ہازل قلم الفلام ہوتا قلم پر تو پھر پھر کیا ترجمہ ہوتا ہازل قلم یہ قلم ہاں یہ قلم ہازل قلم یہ قلم بھئی اس کو کیا ہوا آگے بات ہی نہیں ہے یہ قلم سمجھ میں آئی بات بھئی محصول صفت اور مبتدہ خبر کے ترجمے میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے محصول صفت صرف ہوں گے تو پھر جملہ پورا نہیں بات پوری نہیں اور اگر مبتدہ خبر ہیں تو پھر بات پوری ہے اب دوسرا جملہ لکھیں ہازل قلم ہازل قلم اب الفلام لے آئے قلم پر جید جیم یا دال اور یا مشدد ہے ہازل قلم جید جمیل کریں جید کے بجائے جمیل کریں ہازل قلم جمیل چلیے جی آپ کی جی ترکیب بھئی ہازل مرفو محلن مبتدہ ہازل مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ شاباش کیونکہ مبتدہ ہے اور مبتدہ پر رفعاتا ہے تو یہ مرفو ہوا اور محلن کیوں کہا یہ مبنیات میں سے اس میں اشارہ ہے ہاں یہ اس میں اشارہ ہے مبنیات میں سے ہے اور مبنی پر رفع محلن آتا ہے مرفو محلن مبتدہ آگے محلن 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 آگے صفت کیا ہے جمیل صفت ہے محلن محلن جمیل صفت میں نے آپ کو بتایا محلن صفت میں تعریف اور تنکیر میں مطابقت ضروری ہے موصوف القلم یہ تو معرفہ ہے کیونکہ اس پر الفلام داخل ہے اور جمیل یہ تو نکیرہ ہے آپ خود غور کر لیں سارے معرفہ اس پر ذرا دیکھیں جمیل معرفہ کیا کیا ہیں اس میں تمام دیکھیں زمیر ہے نہیں زمیر بھی نہیں زمیر نہیں اس میں اشارہ ہے یہ اس میں اشارہ بھی نہیں اس میں موصول بھی نہیں یہ کسی کا نام ہے علم ہے نہیں علم بھی نہیں یہ جمیل کا معنی خوبصورت یہ اور کیا معرف باللام ہے اس پر الافلام داخل ہے وہ بھی داخل نہیں اور ان میں سے کسی کی طرف یہ مضاف بھی نہیں کیونکہ آگے کوئی مضافلیں نہیں آرہا تو معلوم ہے یہ تو معارفہ نہیں ہے نکیرا ہے تو القلم ہوا معارفہ اور جمیل ہوا نکیرا تو یہ تو محصول صفت بن ہی نہیں سکتے ہاں بھئی آب بتائیے شاہ باش پہلے کو محصول جب دو معارفہ کٹھے آگئے حازہ بھی معارفہ اس میں اشارہ القلم بھی معارفہ اور میں نے کہا تھا دو یا تین معارفہ کٹھے ہیں تو عموماً وہ کیا بنیں گے محصول صفت تو حازہ مرفوع محلن محصول آگے کیجئے ترکیب بھئی القلم صفت اول قلم محصول پھر ہو حازہ مرفوع محلن محصول القلم مرفوع لفظاً صفت ہاں تو صفت پہلے کیوں نہیں کہہ رہے جو کیجئے پھر ترکیب بھئی آگا مرفوع محلن محصول آگا مرفوع محلن محصول اچھا اب آپ نے محصول بنایا آپ کو کہے محصول کیوں کہا آپ نے اسے ہمارے پاس دو جملے دو قلمیں ہاں ہمارے پاس دو قلمیں ہیں تو دو قلمیں ہیں بات پوری کرو دو قلمیں ہوں گے تو ہمیشہ محصول صفت ہوں گے آپ کیجئے پھر ترکیب بھئی ہادا مرفوع محلن محصول ہادا مرفوع محلن محصول یہ محصول کیوں کہا آپ نے ہمارے پاس دو قلمیں ہمارے پاس دو قلمیں ہیں وہ دونوں معارفہ ہیں ہاں کیونکہ ہم نے ذابطہ پڑھا ہے دو یا تین یا چار معارفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو کیا بناتے ہیں محصول اور دوسرے کو صفت تو ہمارے پاس دو معارفہ آ گئے ہازا بھی معارفہ القلم بھی کیا ہے معارفہ تو دونوں کیا بنیں گے محصول صفت تو ہازا مرفوع محلن محصول مرفوع کیوں محلن کیونکہ اس میں مبتدہ بننا ہے اور محلن کیوں اس میں اشارہ کیونکہ اس میں یہ مبنی ہے اور محصول کیوں کیونکہ یہ معارفہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور معارفہ آ رہا ہے آگے کیجئے ترقیب القلم مرفوع لفظا اس کی صفت ہاں مرفوع لفظا صفت یہ مرفوع کیوں محصول اور صفت کیونکہ یہ صفت ہے وہاں آپ نے پوچھا تھا میں نے ہازا میں کے مرفوع کیوں آپ نے کہا تھا مبتدہ ہے اور یہاں میں پوچھ رہا ہوں مرفوع کیوں تو آپ کیا جواب دے رہے ہیں کیونکہ یہ صفت ہے اور محصول صفت کا عراب ایک ہوتا ہے شاباش تو مرفوع لفظا صفت مرفوع کیونکہ صفت ہے لفظا کیوں اس کے رفع پر بقائد ہم تلفز کر رہے ہیں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے القلم شاباش بھئی تو مرفوع لفظا صفت محصول صفت ملکار مبتدہ مبتدہ یہ ہمارے ہاں اس طرح کہتے ہیں محصول صفت ملکار مبتدہ مبتدہ حالانکہ دراصل مبتدہ صرف حاضر ہے جی تو القلم کیا ہے اس کی صفت ہے بارال جو ہمارے ہاں رائے جے چلو اسی طرح کرتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو محصول صفت ملکار مبتدہ آگے جمیل مرفوع لفظا صفت مشبہ مرفوع کیوں کیونکہ اس نے خبر بننا ہے کیونکہ یہ خبر ہے شاہواش اور خبر پر رفع آتا ہے تو یہ مرفوع لفظا کیوں اس کے رفع پر بقائد ہم تلفظ کر رہے ہیں کر کے دکھائیے جمیل نصب پہ تلفظ کیجئے جمیل جر پہ تلفظ کیجئے جمیل معلوم ہے اس پر تینہ طرح کہہ لفظا آتا ہے اور پھر آپ نے کہا صفت مشبہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ صفت مشبہ ہے یہ صفت مشبہ کیونکہ یہ فعیل وزن کیا ہے فعیل شریف وزن صفت مشبہ کی کئی اوزان ہیں لیکن یہ وزن تو سب سے مشہور ہے فعیل شریف تو مرفوع لفظا صفت مشبہ آپ صفت مشبہ آپ نے کہہ دیا تو یہ معلوم ہے یہ صفت کا سیغہ اس کے لئے پھر کیا چاہیے فائل چاہیے آگے کوئی لفظ ہے اور نہیں تو پھر کیا کریں گے اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے نکالیں بھئی ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں فائل کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے محلن کیوں زمیر مرفوع محلن اس کے لئے فائل صفت محلن اپنے فائل سے مل کر خبر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اچھا وروانگی سے پڑھ دیجئے ایک لخص کا اعراب پتہ چل گیا ہازل قلم جمیل ترجمہ کیجئے یہ قلم خور صورت ہے ہاں ہازل قلم یہ قلم جمیل خوبصورت ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی ہادل قلم جمیل یہ قلم خوبصورت ہے اگلا جملہ لکھئے بھئی ہوا استاذ ہوا استاذ جی آپ کیجئے ترکیب بھئی ہوا مرفوع لفظا مبتدہ ہوا مرفوع لفظا مبتدہ مرفوع کیوں کیونکہ مبتدہ کیونکہ مبتدہ ہے لفظا کیوں ہوا مرفوع محلن ہاں مرفوع محلن ہوا مرفوع محلن مبتدہ آگے استاذ محلن مرفوع لفظا اس کی خبر شاب ہوا استاذ مرفوع لفظا خبر مرفوع کیوں کیونکہ خبر ہے اور خبر پر کیا آتا ہے لفظا کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھائیے استاذ نصب پہ تلفز کریں استاذ جر پہ تلفز کریں استاذ شاب شوئے مرفوع لفظا خبر آپ جوڑیے ان کو مبتدہ اپنی خبر سے ملکا جملہ اسمیا خبریا ہوا دروانگی سے پڑھ دیجئے پورے جملے کو ہوا استاذ ترجمہ کیجئے وہ استاذ ہے وہ استاذ ہے شاب اگلا جملہ لکھئے ہوا استاذ نا ہوا استاذ نا چلیے 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 پھر ترکیب کیجئے آپ ہوا مرفوع محلن مبتدہ شاب ہوا مرفوع محلن مبتدہ مرفوع کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں کیونکہ مبنیات میں سے ہے اچھا تو مرفوع محلن مبتدہ آگے استاذ نا مرفوع محلن خبر استاذ نا غور کر رہے ہیں لفظ پر میں نے ایک ضابطہ آپ کو لکھوایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہاں کیا ترکیب کرنی ہے مضاف 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 لے کی ضابطہ یاد آیا جس اسم فیل کی بات نہیں کر رہا فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر بھی جڑ سکتی ہے مفہول کی بھی اسم کی بات کر رہا ہوں اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑی ہوئی آجائے تو وہ کیا بنیں گے مضاف اور مضاف لے بنیں گے جی اب اسے حل کیجئے اس کو ہاں اعراب مرفو لفظان مضاف شابش اسم سے مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ اس نے خبر بن رہا ہے یہ کیا ہے کیونکہ یہ خبر ہے کیا ہے خبر ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں استاذ اچھا اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کیونکہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہوتا ہوا جس اسم کے ساتھ شابش جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے تو واپس میں مضاف مضاف بنتے ہیں جی تو استاذ مرفو لفظا مضاف آگے چلیے نا ضمیر مرفو محلن مضاف نا ضمیر مرفو محلن مضاف شابش مرفو کیوں محلن 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 کیسے پتا چلا آپ کو کیونکہ مبنی تو مبنی تو مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے ہاں محلن ہوگا اس میں تو ٹھیک ہے مرفو محلن 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 مجرور دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک جس پر کیا داخل حرف جر اور دوسرا کون مضافلے مضاف نہیں کون مضافلے جب مضافلے آپ نے کہہ دیا اے راب خود بخود پتا چل گیا جیسے مبتدہ کہتے ہی کس کا پتا چلتا ہے مرفوح ہونے کا خبر کہتے ہی کس کا پتا چلتا ہے مرفوح ہونے کا خبر فائل کہتے ہی کس کا پتا چلتا ہے مرفوح ہونے کا اسی طرح جب مضافلے کہہ دیا تو پھر اے راب کو بھی پتا چل گیا اب بتائیے مجرور محلن شعب آش نازمیر مجرور مخلن مضافن علیہ مجرور کیوں کیونکہ مضافلہ ہے شعب آش محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے تو مجرور محلن مضافلہ اب سمیٹیے بھئی مضافلہ مل کر مبتدہ مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ایک ایک لفظ قیراب آپ نے نکال لیا اب اس کو روانی سے پڑھ دیں جملے کو ہوا استازونا ہوا استازونا ترجمہ کیجئے وہ ہمارے استاد ہیں ہاں وہ ہمارے استاد ہیں معنی سمجھ میں آ گیا بھئی استازونا ہمارا استاد ہاں ایک شباب کے ذہن میں یہاں آئے گا استازونا استاز مضاف کس کی طرف مضاف نہ ضمیر کی طرف اور ضمیر کس میں سے معرفہ میں سے اور ان پانچ میں سے کسی کی طرح جو مضاف ہوتا تھا وہ بھی کیا بن جاتا تھا معرفہ تو استازونا یہ بھی کیا بن گیا معرفہ استازونا اب خود غور کر لیں ہمارا استاد اب یہ ہر استاد پر بولا جائے گا یا جو صرف آپ کا استاد ہے اس کو کہیں گے جو صرف آپ کا استاد استاز یہ تو ہر استاز پر صادق آئے گا استاز ہے وہ لیکن استازونا ہمارا استاد اب یہ خاص استاد بات سمجھ میں آ گئی بھئی اس کی طرف اشارہ ہوا یہ استاد ہمارا اور تو یہ معرفہ بن گیا استاز کا لفظ اب کیا بن گیا معرفہ تو ہوا بھی معرفہ زمیر یعنی اور استازونا بھی آگے کیا آ گیا معرفہ آ گیا تو دہازہ ان کو کیا بننا چاہئے موصوف صفت اشکال سمجھ میں آ رہا ہے ہوا زمیر بھی کیا تھی معرفہ اور استاد کا لفظ میں مضاف ہونے کے بعد کیا بن گیا معرفہ تو جواب یاد رکھنا کہ جو زمیر ہوتی ہے یہ نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے زمیر کیا ہے نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے لہذا اگر یہ بھی ہوا معرفہ تو اس کو موصوف بنانا پڑے گا اور استازونا کو اس کی صفت بنانا پڑے گا حالانکہ زمیر تو موصوف نہیں بنتی بھئی بات ضابطہ سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا اززمیر لا یوسف ولا یوسف بھی زمیر نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے بھئی لہذا موصوف صفت نہیں بن سکتے تو ترجمہ کی ترجمہ آپ نے کر لیا ہوا استازونا وہ ہمارے استاز ہیں اگلا جملہ لکھئے بھئی ذلکہ 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 المصافر المصافر حاضر حاضر ذلکہ المصافر حاضر چلیے جی ترکیب کیجئے ذالکہ مرفو محلن مرفو محلن مقتدر ذالکہ مرفو محلن مرفو محلن پھر وہی ترکیب آگئی بھئی غور کریں آپ سارے لفظوں پہ غور کیا کریں ذالکہ مرفو محلن شاباش ترکیب بہت آسان ہے بھئی تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ چند دن میں آپ بہترین ترکیب کرنے لگیں گے ہم ہدایت انہ بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ اور کبھی کبھی یہ ترکیب والے سبق بھی بیچ میں جتنا آپ جو جو وہ بیان کرتے جائیں گے مرفوات منصوبات مجرورات وہ ساتھ ساتھ ہم چلائیں گے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ جب ہدایت انہ ختم ہوگی آپ کی ترکیب بھی بہترین ہو جائے گی بھئی بس دعا کریں دعا کریں کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے بھئی اللہ تعالیٰ آسانی سے پورا کرنے کی توفیق دیں دوبارہ کیجئے ترکیب ذالکہ المصافر حاضر ذالکہ مرفو محلن مصوف ذالکہ مرفو محلن مصوف مرفو کیوں بھئی مصوف مصوف تو کچھ بھی ہو مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرود مبتدہ ہے ہاں یہ مبتدہ ہے مرفو محلن مصوف مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ ہے اور مبتدہ پر رفع آتا ہے بھئی دیکھا وہ مرفوات ذہن میں رکھنے ہیں جو آپ نے ہی دائے تو نح میں پڑھیں سمجھ میں آیا تو مرفوات صرف وہ ہیں ان میں کوئی مصوف کا ذکر نہیں آیا تو مرفو محلن محلن کیوں کہا اسم اشارہ کیونکہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے شاباش مصوف کیسے ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلا جب دو کل میں اکٹھے آ جائیں معرفہ ہاں جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اول کو مصوف بناتے ہیں عموماً اور ثانی کو صفر تو مرفو محلن موصوف آگے المصافر صفت مرفو المصافر مرفو لفظن صفت المصافر مرفو لفظن مصافر کونسا سیغ ہے بھئی شاباش اس میں فائل ہے کس باب سے ہے دے ہاں بھئی فعلا یفعیل فعلا یفعیل کونسا باب ہے فعلا یفعیل تو اس طرح نہیں بتاتے جو گردان پڑی زاربہ سے ہے زاربہ سے اس میں فائل کیا بنایا تھا زارب یہ تو ہے مصافر سافر نہیں ہیں مصافر مصافر علی سے پہلے دو حرف ہیں مین بھی ہے سین بھی ہے پتہ یہ کونسا سیغہ باب مفعلا شاباش باب مفعلا سے ہے قاتل مقاتل وزن مسافر سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس میں فائل ہے باب مفعلا سے جی المصافر مرفو لفظن اس میں فائل شاباش مرفو لفظ المصافر المصافر مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر بننے خبر مصاف صفت کیونکہ صفت ہے کیونکہ صفت ہے اور مصاف صفت کہہ آپ ایک ہوتا ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے المصافر نصب پہ تلفز کریں المصافر جر پہ تلفز کریں المصافری المصافری معلوم ہے اس پر تینوں طرح کہہ لفظن آتا ہے اس پر ہم تلفز کرتے ہیں باقاعدہ تو یہ مرفوع لفظن اس میں فائل آگے گرد کیجئے حاضر ہاں ہاں اس میں فائل جب کہہ دیا تو ترقیب پوری کرو اس ہوا زمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل ہوا زمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل جی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبه جملہ ہو کر صفت ہوئی اور موصوف صفت مل کر مبتدہ موصوف صفت مل کر مبتدہ جی حاضر اے راب بیسف سے پہلے حاضر مرفوع لفظ سیغہ اس میں فائل ہوا زمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبه جملہ ہو کر خبر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبه جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ایک ایک لفظ کہہ آپ نے نکال لیا اب ذرا روانی سے پڑھو اس پورے جملے کو ذالک المصافر حاضر ترجمہ کی جئے یہ مسافر حاضر ہے وہ وہ مسافر حاضر ہے کسی خاص مسافر کی بات چل رہی تھی نا تو اس کی طرح اشارہ کیے کہ وہ جس کی بات چل رہی تھی وہ مسافر حاضر ہے مانا سمجھ میں آگیا بھئی اگلا جملہ لکھئے عامر 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 بھی عمر کی طرح لکھتے ہیں لیکن آخر میں واؤ ڈال دیتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے دکھ لیا بھئی عین میم را اور واؤ تو یہ واؤ کس لئے ڈالتے ہیں آخر میں تاکہ عمر سے فرق ہو جائے بھئی پہلے زمانے میں جب عربی لکھتے تھے شروع میں تو اس پر زیر زبر پیش وغیرہ نہیں تھی بھئی یہ بعد علماء اسلام نے یہ چیزیں ان کو وجود دیا تو عرب جب لکھا کرتے تھے تو واؤ کے ذریعے فرق کرتے تھے عمر کے آخر میں واؤ نہیں تو عمر کے آخر میں کیا ڈال دیا واؤ بھئی تو اس سے وہ پہچانتے تھے کیونکہ زیر زبر تو اس وقت تھی نہیں بھئی تو بعد میں علماء نے کو مدون تھی دیا بھئی تو کیا لکھا عمر آگے لکھیں اتاجر اتاجر رجل کریم عمر اتاجر رجل کریم جی کس کی باری ہے ترکیب کی بھئی کیجئے بھئی یاد رکھیں عمر غیر منصرف ہے اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تنوین نہیں عمر نہیں کہنا رأیت عمر مر بھئی عمر عمر نہیں کہنا اس پر کسرہ نہیں آتا اس پر نصب تو اس کا کسرہ آتا ہی نصب کی صورت میں ہے تو یہ نہیں کہنا مر عمر منصوب یہ مجرور ہی ہے اور مجرور کون سا ہے لفظن ہے اس کا جر آتا ہی کی صورت میں ہے نصب کی صورت میں اور اس پر باقعدہ آپ تلفز کر رہے یا نہیں کر رہے مر سمجھ میں آئی بات یہ زبر ہے لیکن اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے زبر کی اور وہ زبر آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے اس پر تلفز کر رہے ہیں آپ باقعدہ تو اس کا نصب بھی کیا ہے اس کا جر بھی لفظن ہے اور یہ عمر عمر پر تنوین بھی آتی اور تین عراب بھی آتے عمر 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 جی پڑھئے جی عمر کیا سوچ رہے ہیں بھئی مرفو لفظن مبتدہ شاہ باش عمر مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں کیونکہ اس کے رفع پر مبتدہ مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عمر نصب پہ کرو عمر جر پہ کرو عمر سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو عمر مرفو لفظن کیا بنا موصوف شاہ باش کیسے پتا چلا آپ کو یہ موصوف ہے دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں دو معرفہ تو پہلے کو کیا بنائیں گے موصوف اور دوسرے کو صفت تو موصوف وہ آگے سمجھ اتا جیرو سفت موصوف اتا جیرو مرفو لفظن اس کی سفت شاہ باش اتا جیرو مرفو لفظن سفت سفت ہے لیکن پہلے کیا بناو یہ کون سا سیغہ ہے سیغہ اس میں فائد مرفو لفظن سیغہ اس میں فائد مرفو کیوں ہے کیونکہ مرفو کیوں ہے مبتدہ تو پیچھے گزرا ہے مرفو کیوں ہاں یہ مبتدہ کی صفت ہے اور مبتدہ مرفو تھا تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی مرفو کیوں کہ موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں شاہ باش تو مرفو لفظن اس میں فائل آگے کیجئے اس کی ترکیب ہوا زمیر ہاں اس کے اندر ہوا زمیر ہوا زمیر اس کا فائل ہاں اس کا عراب بتاؤ بھئی جو جو اسم آتا جائے اس کا عراب بتاتے جاؤ ساری عبارت حال ہو جائے ہوا زمیر مرفو محل اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ترکیب اصل یوں نہیں ہے ترکیب یہاں اس میں موصول بھی آ رہا لیکن ابھی ہم آہستہ آگے آپ کو بتاؤں گا فیلال اس کو اسی طرح سمجھتے جائیں تو ات تاجیر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت محسوس صفت مل کر مبتدہ شاب آگے رجل مرفو لفظان صفت رجل مرفو لفظان کس کی صفت عمر وہ تو معرفہ ہے عمر عمر مصوف ہاں رجل مرفو لفظان مصوف مرفو کیوں کہا آپ نے کیونکہ اس کے رفع پر ہم سے لفظ کر رہے ہیں یہ تو لفظان کا جواب دے رہے ہیں آپ کیونکہ مصوف ہے ہاں مصوف کہنے سے حراب کا پتہ نہیں چلتا مصوف تو کچھ بھی ہو سکتا مرفو بھی ہو سکتا خبر ہے یہ مبتدہ گزر کہ اب کس نے آنا تھا خبر ہے تو رجل مرفو لفظان مصوف مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں رجل 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 تینوں طرح کا عراب اس پر لفظان آتا ہے مصوف کیوں کہا آپ نے اس کو دو نکرہ آ رہے ہیں دو نکرہ آ ان کے بعد کوئی معرفہ نہیں ہے تو لہٰذا پہلا مصوف بنے گا اور دوسرا اس کی صفت تو رجل مرفو لفظان مصوف آگے اے راب کریم مرفو لفظان صفت کریم مرفو لفظان صفت مشبہ شریف ان وزن کریم مرفو لفظان صفت مشبہ مرفو کیوں کہا کیوں کہ صفت ہاں صفت ہے اور مصوف صفت کہہ راب ایک ہوتا ہے مصوف پر رفع تھا رجل ان پر تو کریم ان پر بھی کیا آئے گا رفع تو مرفو لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر کے دکھاؤ کریم نصف پر کریں کریم انجر پر کریں کریم مال موہ اس پر بھی تین اطرح کا عراب آتا ہے بھئی لفظان تو مرفو لفظان صفت مشبہ آگے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل عراب اس کا بھئی مرفو محلن اس کا فائل وہ ہوا ضمیر مرفو کیوں ہے مرفو کیوں ہے مرفو کیوں ہے کیونکہ فائل ہے ہاں کیونکہ فائل ہے اور فائل پر ہمیشہ کیا آتا ہے رفع محلن کیوں کہتے ہو کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر رجل ان کے لئے صفت موصوف صفت مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ایک ایک لفظ کا عراب آپ نے نکال لیا اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دیں عمر دیکھو وہ ضابطہ میں نے گزرشتہ سبق میں بتایا تھا عمر آخر میں کیا رہا ہے آخر میں تنوین ہے عمر اور تنوین کس کا نام ہے نون ساکین کا نام گویا عمر کے آخر میں نون ساکین ہے اور اس میں جو علف لام ہے اس میں سے حمزہ گر گیا حمزہ وصلی ہے تو اب لام بھی ساکین اور ماہ قبل میں عمر کا نون بھی ساکین تو دو ساکین ہی کٹھے ہو گئے تو ایک کو حرکت دینی ہے اور اس ساکین اذا حر 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 بل کسر اس کو کسرہ کی حر دیں گے کیسے پڑھیں گے عمر نی تاجیر رجول کریم ترجمہ کیجئے وہ عمر تاجیر ہے وہ عمر بھئی محصول صفت کا ایک ایک کا ترجمہ پہلے کر لو عمر تاجیر اس کا ترجمہ کرو وہ عمر تاجیر ہے عمر تاجیر ہے یہ تو آپ نے پورا جملہ بنا دیا محصول صفت والا ترجمہ کرو میں نے طریقہ سکھایا ہے کیسے کرتے ہیں ہاں وہ تاجیر عمر عمر نہیں عمر میم ساکین ہے وہ تاجیر عمر شریک مال کریم کا معزز وہ تاجیر عمر رجول کریم اب ذرا رجول کریم ان کا ترجمہ کرو کریم کا معزز معزز آدمی اس دیکھا رجول کریم ان کا معنی ہوا معزز آدمی اور عمر تاجیر کا کیا معنی ہوا وہ تاجیر عمر اب جوڑ کے جملہ بنا لو وہ تاجیر عمر معزز آدمی ہے معزز آدمی ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی محصول صفت کا ترجمہ کر کے پھر پورا پورا جملہ بنا کی بھی نہیں ضرورت چلو بڑھ لگا دیا آپ نے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ تاجیر عمر معزز آدمی ہے ورنہ عمر جب نام لے لی آنا تو وہ پہلے متعین ہے وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تاجیر عمر معزز آدمی ہے یوں بھی کہہ لیں دوسرا طریقہ کیا تھا محصول صفت کا ترجمہ کا وہ عمر جو کہ تاجیر ہے رجل کریم معزز آدمی ہے وہ عمر جو کہ تاجیر ہے معزز آدمی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیق سلام 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 سلام